اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں آج ہم اپنے سبق نمبر تیرہ یعنی لیسن نمبر تھرٹین کو کنٹینیو کریں گے ہم نے اس میں دیکھا تھا دو اور چار حرفی الفاظ یعنی کہ ٹو لیٹرز والے اور فور لیٹرز والے ورڈز کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہ کو کیسے الفاظ کے ساتھ لگا کے تو ورڈز بناتے ہیں یعنی حرف کے ساتھ لگا کے ہم الفاظ بناتے ہیں تو ان میں ہم نے دیکھا تھا جیسے جاری باسی لالی ساتھی دھوبی گوبی چوٹی اور یہ ہم نے سنٹنس پڑھا تھا روٹی باسی ہے آج بچو میں آپ کو یہاں سے کرواؤں گی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کریں گے اور پھر میں آپ کو دوبارہ سے اس کا یہ کرواؤں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ لفظ دیکھیں بچو یہ سب سے پہلی جو لفظ ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے ہے علف تھے یہ لام علف تھے یہ چھوٹی یہ کاف علف تھے چھوٹی یہ چے علف تھے چھوٹی یہ اب یہ لفظ کیا بنا ہاتھی لاٹھی کاٹھی چاٹھی ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو لکھے بتاؤں گی کہ یہ لفظ ہم نے کیسے بنائے جیسے ہم نے اوپر کیا ہے نا ویسے ہی سیم ہم اس کی کریں گے پریکٹس ٹھیک ہے کہ کیا ورڈ ہم نے کس طرح منایا اور کس کو کس سے ملایا ٹھیک ہے تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو لفظ ہے بچو وہ ہم ہاتھی کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لفظ کیا ہے لفظ ہے بچو ہاتھی ہاتھی ٹھیک ہے یہ لفظ ہے بچو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ورڈ آئے اور ان کو کیسے کیا اب دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے بچو ہاں اور دوسرا لفظ ہے تھی ٹھیک ہے اب ان دونوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کس طرح ہوا ہے ٹھیک ہے بچو اب سب سے پہلا ہم دیکھیں یہ ہاں ہے نا تو یہ ہاں کی چھوٹی شکل ہے یہ جو ہاں ہوتا ہے یہ والا اس کی یہ چھوٹی شکل ہے اور اس کے ساتھ ہے الف اس کے ساتھ کیا ہے اب بچو ہاں کی چھوٹی شکل ہم دیکھیں تو وہ انہیں یوں کیا ہوئے یہ ٹھیک ہے یہ جو ہوتی ہے یہ اس کی چھوٹی شکل ہے ہاں کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ واپس بچو انہیں لگایا ہوا ہے الف کیا ملایا الف تو یہ بن گیا ہے ہی الف ہاں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے بچو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا تھا جو بہاری لفظ تھا یہ اس کو انہیں چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے کس کے ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ ٹھیک ہے کیسے اب یہ میں آپ کو بتا دی ہوں جیسے یہ انہیں تھا لکھا اور اس کے آگے بچو نے چھوٹی یہ کو کیا کر لیا اس کے ساتھ ملا لیا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو لفظ ہے بچو ہی الف ہاں اور تھے اور یہ چھوٹی یہ ٹھیک ہے ان کو ملا لیا تو یہ لفظ بن گیا ہاں تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ لفظ کتنے ہیں ایک لفظ یہ ہے ہاں اور ایک الف دو یہ دو لفظ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ اس میں دیکھیں تھا اور چھوٹی یہ یہ بھی کتنے ہوگی دو وان ان ٹو ان دونوں کو جب ہم نے ملایا تو یہ ٹوٹل کتنے ورڈز ہوگی ہاں وان ٹو الف تھری تھا اور فور کونسا ہے یہ چھوٹی یہ ہاں تھی تو یہ فور پورا یہ جو ورڈ ہے یہ فور ہوگی فور یعنی چار حرفی ان کا ہو گیا ٹھیک ہے تو باقی ویسے یہ دو دو ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹو ٹو ورڈ لیٹرز والے ہاں ہی الف یہ جو ہی ہے اس کی چھوٹی شکل ہے اور اس کو الف کے ساتھ ملایا ہے اور یہ تھا اور اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہے تو یہ لفظ بن گیا ہاں تھی ٹھیک ہے اب بچوں جو نیکسٹ ہے وہ دیکھیں وہ ہے لاتھی نیکسٹ لفظ کیا ہے لاتھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاتھی ہم نے کیسے انہیں لکھا ہے ٹھیک ہے کس کو ملایا ہے کیسے اب اس کا تو پہلا لفظ ہے وہ ہے بچوں لا یہ والا ٹھیک ہے اور دوسرا لفظ ہے ٹھی لا ٹھی دوسرا لفظ یہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں لا کو یہ جو لا ہے نا یہ یہ لام کی چھوٹی شکل ہے یہ جو لام ہے نا اس کی یہ چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اور اس کو الف کے ساتھ ملایا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح انہیں چھوٹی شکل کو الف کے ساتھ ملایا ہے یہ انہیں بچوں چھوٹی شکل لکھی اور یہ اس کے ساتھ الف ملا لیا تو یہ بن گیا لا اب دوسرا دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے تھ پڑا تھا اس کو انہیں چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا وہ کیسے جیسے ہم نے تھیکہ کیا سیم ویسے ہی انہیں یہ کیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے کیا نا ویسے ہی یہ تھے اس کے ساتھ تھا کو ہم نے یہ کے ساتھ تو یہ تھی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا تھی اب دیکھیں اب یہ جو ہے لا اور تھی ان دونوں کو ان نے ملایا ہے لا تھی تو یہ بن گیا لفظ لا تھی اب یہ جو لام ہے یہ اس لام کی چھوٹی شکل ہے یہ اور اس کے ساتھ الف کو ملایا تو یہ لا بن گیا اور یہ تھا کو یہ کے ساتھ ملایا تو یہ تھی بن گیا لاتھی یہ ہم نے کس طرح کیا ہے یہ لاتھی بن گیا تو یہ ہم نے word ان نے اس طرح لکھا ہے ٹھیک ہے بچو اب آگے جو اگلا لفظ ہے وہ ہے بچو کاٹھی اگلا لفظ کیا ہے کاٹھی اب اس کو دیکھیں گے آپ ہم کس طرح کیا ہے کاٹھی کاٹھی اب دیکھیں اس کا ایک جو لفظ ہے پہلا وہ ہے کا اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے ٹھی کاٹھی اب دیکھیں یہاں پر یہ جو کا ہے نا یہ کش والے کاف کی چھوٹی شکل ہے کش والے کاف کی یہ چھوٹی شکل ہے اور اس کے ساتھ الف ملایا ہے یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کش والے کاف کو الف کے ساتھ کیسے ملایا ہے اس کی چھوٹی شکل اس کی بچو چھوٹی جو شکل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یوں ہوتی ہے یہ اس کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ واپس ان نے الف کو ملا دیا تو یہ بن گیا کا یہ کیا بن گیا کا اب اس طرح تھ جیسے ہم نے تھا تھا کیا ہے سیم ویسے یہ تھا آ گیا اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا تو یہ آگے بن گیا دیکھیں تھا تھا کو ہم نے چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا جیسے یہ کیا ہے سیم ویسے ہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بار بار اس لئے کر کے بتا رہی ہوں جو بھی چیز ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے صرف بولنے تک نہیں آپ کو لکھنا بھی آئے تو اب یہ جو ہے بچوں کا اور یہ ٹھیک ہے یہ دونوں کو ہم نے جوڑ کے لکھا تو یہاں پر کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کا ہے بچوں یہ کاف کے یہ چھوٹی شکل ہے اور اس کو الف کے ساتھ ملائے تو یہ کاف الف کا بن گیا یہ تھا اور چھوٹی یہ کو ملائے تو یہ ٹھیک بن گیا تو یہ Lewis بن گیا کا ٹھیک ہے اوکے اب بچوں جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے چاہ ٹھیک ہے کیا ہے نیکس ورڈ چاہ ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے کیا اب دیکھیں اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بچو چا اور دوسرا لفظ ہے تی اب اس میں دیکھیں یہ جو چا ہے نا یہ اس چا کی یہ چھوٹی شکل ہے اور اس کے ساتھ ہے علف اب دیکھتے ہیں کہ انہیں چھوٹی شکل کو علف سے کیسے ملایا ہے چے کی اب یہ چے کی یہ چھوٹی شکل ہوتی ہے یہ چھوٹی شکل ہوتی ہے اس کو انہیں بچو واپس علف کے ساتھ ملایا ہے تو یہ جی علف چا بن گیا ٹھیک ہے اور تی کا دیکھیں یہ تے کی چھوٹی شکل ہے یہ جو تے ہے نا یہ میں نے ابھی لکھا ہے اس کی یہ چھوٹی شکل ہے اس کو انہیں چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں انہیں ملایا کیسے ہے تے کی چھوٹی شکل انہیں ایسے لکھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انہیں واپس یہ کو کیا کیا ملا دیا تو یہ بن گیا ٹی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو چا کو اور ٹی کو ان نے ساتھ لکھا چی علیف چا ہم ساتھ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا چا ٹی اب یہ چے جو ہے یہ کیا ہے بچو یہ چے اس چے کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھ الف ملایا ہے اور یہ ٹے جو ہے یہ اس ٹے کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھ چھوٹی یہ ملایا ہے تو یہ بن گیا چا ٹی سمجھ آگے بچو یہ اس طرح بنایا گیا ہے اب ان سب میں یہ جو لفظ ہے بچو یہ یہ جو ہاتھی لاتھی کاتھی چاٹھی یہ سارے چار حرفی الفاظ ہیں یعنی کہ ان میں فور لیٹرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے فور لیٹرز والے یہ ورڈز ہیں اب یہ جو ہے نا صرف ہا اور تھی لا اب یہ ہا ہو گیا یہ ٹو لیٹرز والے یعنی اس میں دو حرف ہیں تھی میں بھی ٹو لیٹرز ہیں دو حرف ہیں لا یہ بھی دو حرف ہیں تھی یہ بھی دو حرف ہیں اس میں بھی دو حرف ہیں ٹو لیٹرز ہیں تھی میں بھی ٹو ہی لیٹرز ہیں چا میں بھی ٹو لیٹرز ہیں اور ٹی میں بھی ٹو لیٹرز ہیں لیکن یہ جب مل جاتے ہیں یہ فور لیٹرز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے ہم نے پڑھا ہے ہاتھی لاتھی کاتھی چاٹھی ٹھیک ہے اب دوسرا آجائیں آگے اب یہاں پر جیسے بچوں ان نے لکھا ہے آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا سب سے پہلا ہے جا ٹھیک ہے جا ان نے لکھا اس کے آگے ان نے لکھا ہے بچوں تی کیا لکھا ہے جا تی ٹھیک ہے جاتی اب ان نے ہمیں ورڈز دیئے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے ان میں کہ ہم نے ان میں آگے لگا کے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان میں آگے کیا کہتے ہیں اس کو جیسے ان نے تی یہ لکھا ہے یہ چھوٹی یہ لگایا ہے ایسے ہی ہم نے آگے ان کے لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو لفظ بنا کے بتا دیتی ہوں جیسے کہ ہم کر لیں اب یہ سین علف سا ہے نا تو اس کے آگے ہم اگر ساتھ لفظ لگا لیں جیسے میں لگا لوں یہ تھ کو یہ کے ساتھ لگا لوں تو یہ تھی بن جائے گا ساتھی کیا بن جائے گا بچوں ساتھی ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر لگا لوں اب یہ کاف ہے نا کاف علف تو اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگا لوں ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ کوئی اور ورڈ آگے لیکن اس کے اند پہ یہ چھوٹی یہ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ لگا لوں تو یہ لفظ کیا بن جائے گا وہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں لگا لوں ٹے یہ کارٹی ٹھیک ہے اب جا ہے جا کے آگے بھی بچوں میں کوئی اور ورڈ لگا لوں تو جیسے میں نون یہ لگا لوں یا پھر جائی خمزہ یہ لگا لوں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا یہ ورڈ اب دیکھیں ان کے آگے میں نے کیا کیا اب یہ جا تھا انہیں آگے لگایا تھا ٹے چھوٹی یہ ٹھیک ہے تو یہ جاتی ورڈ بن گیا اب انہیں ہمیں پچھلے لفظ دیئے تھے ان کے آگے ہم نے آگے لفظ لگانا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ کو لگانا تھا ٹھیک ہے اب یہ تھا ورڈ تھا اس کے ساتھ بچوں ہم نے چھوٹی یہ کو لگایا تو یہ ورڈ کیا بن گیا بچو ساتھی ٹھیک ہے اب یہ کاف تھا تو اس کے ساتھ میں نے تے اور چھوٹی یہ کو ملا لیا تو یہ کیا لفظ بن گیا ہے کاتھی اور یہ جا تھا جی مالف جا تھا تو اس کے ساتھ میں نے حمزہ چھوٹی یہ کو ملا لیا تو یہ جائی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ورڈ بن گیا اب ان کو میں ایک دفعہ آپ کو کر کے بتا دیتیوں کہ میں نے کس طرح ان ورڈز کو بنایا ہے پھر ہم آگے موک کریں ٹھیک ہے نیکسٹ تھری والے تو جیسے سب سے پہلے انہیں لفظ بنایا وہ بچو جاتی سب سے پہلے جو ورڈ ہے وہ انہیں بنایا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے انہیں جا اور اس کے ساتھ دیکھیں آنگے کیا لگایا وہ انہیں جاتی یعنی کہ انہیں جو ورڈ لگایا ہے وہ بچو تے چھوٹی یہ لگایا ہے کیا لگایا ہے تے چھوٹی یہ یعنی کہ یہ کیسے ہے اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھنا یہ جیم اور الف تھا اور یہ تی کا کہہ رہی ہوں تی اور چھوٹی یہ تھا ٹھیک ہے اب ان نے کیا کیا اب ان کی چھوٹی شکلوں کو ان نے ملایا وہ دیکھ لیں جیسے یہ جیم کی چھوٹی شکل یہ آگئی اس کو الف کے ساتھ ملایا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا جا اور یہ تی کی چھوٹی شکل کو ٹھیک ہے تی کی جو چھوٹی شکل ہے اس کو ان نے چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہے تو یہ تی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا یہ لفظ پچو بن گیا جاتی ٹھیک ہے جاتی ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا دیکھیں اس لفظ کو یہ لفظ بن گیا جاتی ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب اسی طرح جو اگلا لفظ ان نے ہمیں سا دیا ہوا ہے ہم نے اس کے آگے لگانا ہے جیسے ان نے سا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے میں نے اس کے لگا لیا سا تھی ٹھیک ہے یہ کیسے لگایا اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ تھا یہ کیا تھا یہ سین یہ سین کی چھوٹی شکل ہے اور اس کو الف کے ساتھ ملایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تھی کو دیکھیں یہ تھا جو پڑا ہے اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ سین کی چھوٹی شکل انہیں بنائی ہے یہ دیکھیں یہ سیم ویسی اور اس کے ساتھ علف انہیں لگا لیا ٹھیک ہے تو ہم نے آگے کیا کیا اس پورے لفظ کو بنانے کے لئے ہم نے تھا اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو لگا لیا کس کو بچو چھوٹی یہ کو تو یہ لفظ کیا بن گیا یہ لفظ ہم نے بنا دیا ساتھی کیا لفظ بنا لیا ساتھی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو بچو انہیں ہمیں دیا ہے انہیں ہمیں کاف دیا ہے таف علف ٹھیک ہے یہ دیا ہے تو ہم نے اس کے آگے لفظ بنا لیا کاٹی کاف علف ٹ یہ کٹی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ انہیں کیسے کیا ہے یہ جو کاف ہے نا یہ اس کاف کی کش والے کاف کی یہ چھوٹی شکل ہے اس کو علف کے ساتھ ملایا ہے اور یہاں پر ٹ کو یہ ٹ کی ٹ کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے نا دیکھیں اب انہیں کیسے یہ کاف کی یہ چھوٹی چھوٹی شکل ہے اس کو ان نے الف کے ساتھ ملایا تو یہ لفظ بن گیا بچوں کا اور یہاں پر بچوں ان نے کیا کیا ہے یہاں پر یہ تے کی چھوٹی شکل ہے اس کو ان نے واپس چھوٹی یہ کے ساتھ ہم نے ملایا ہے تو یہ تی بن گیا تو یہ لفظ کیا ہم نے بنا دیا ہے کا تی ٹھیک ہے سمجھ جاؤ گی اس کے بعد بچوں جو نیکسٹ ہے جو ان نے ہمیں دیا تھا جا جی ملف جا تو ہم نے حمزہ چھوٹی یہ ملا کے جائی ورڈ بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ ہے جا ان نے ہمیں دیا تھا ہم نے حمزہ یہ بنا لیا اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا جا یہ جیم کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ الف کو ملایا ہے اور آئے میں یہ حمزہ کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جیم کی بچوں چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ الف کو ملایا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کس کو ملایا ہے الف کو تو یہ بن گیا جا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں آگے ادھر دیکھیں گے تو یہ جو یہ ہے نا اس شکل کو حمزہ کے ساتھ ملایا ہے تو یہ جائی بن گیا تو یہ ورڈ کیا ہم نے بنا دیا جائی سمجھ رہی کہ یہ ہم نے ورڈز کیسے بنائے ہیں ہم نے ورڈز ان کو اس طرح بنایا ہے ٹھیک ہے اوکی یہ ہو گیا اب نیکسٹ آ جائیں اب نیکسٹ جو ہے نا بچو اس میں کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ مسال کے مطابق ان نے ہمیں ایک ورڈ دیا ہے نا جیسے یہ یہ دیا ہے باری بے علیف رے چھوٹی یہ باری اب ہم نے اسی طرح ورڈ بنانے ہیں لیکن ان کے جو سٹارٹ میں جیسے یہ بے علیف ہے نا تو اس طرح علیف لگا کے ہم نے ورڈز کو بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے ان نے ادھر لگایا ہے بے علیف باری ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم نے ورڈز کو لگانا ہے اور آگے بنا دینے ہیں ورڈز ٹھیک ہے تو اگر ہم میں بنا لوں یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو جیسے کہ میں بنا لوں سین علیف سادی ٹھیک ہے سین علیف دال چھوٹی یہ سادی ٹھیک ہے اس کے بعد میں بنا لوں یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں ٹی علیف ٹائی ٹھیک ہے اور یہاں پر کاف علیف ٹی یہ کارٹی ٹھیک ہے باری ٹھیک ہے سادی ٹائی کارٹی ٹھیک ہے اور ادھر ہمیں بائی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے ورڈز ٹھیک ہے ان کو ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پر یہ بھی بنا سکتی ہوں اس کے چے کی جگہ چے بھی یا ہے بھی بنا سکتی ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پر چائی بنا لوں ٹھیک ہے یا پھر آپ بائی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ جو آپ کو آتی ہیں ورڈز وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں اب جو بچوں سب سے پہلے میں نے بنایا ہے اس کو دیکھیں جو انہیں ورڈز بنایا ہے اس کو ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو جیسے یہ سب سے پہلے انہیں جو ورڈ ہمیں دیا ہے وہ انہیں باری دیا ہے با ورڈ کیا ہے بچوں با ری ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو با ہے یہ کیا ہے بچوں بیالف با یہ بے اور علف بے کی چھوٹی شکل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ری رے اور چھوٹی یہ کو آپس میں ملایا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں یہ انہیں کس طرح ملایا ہے یہ بے کی چھوٹی شکل اس کو علف سے ملا لیا تو یہ بن گیا بچوں با بے علف با ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں نیکس جو ہے یہ رے کو چھوٹی یہ سے ملایا ہوں نے رے کو چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ ری بن گیا اب ان دونوں لفظوں کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا باری باری ٹھیک ہے اب جو اگلا انہیں بچوں ہمیں لفظ دیا ہے وہ انہیں ہمیں دیا ہوئے ہیں صرف انہیں جو ہمیں لفظ دیا ہے وہ یہاں پر انہیں ہمیں کچھ نہیں دیا ہوئے اور آگے دی دیا ہوئے تو اس میں ہم نے بچوں لکھ لیا سا دی ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو سا ہے یہ سین اور علف کو ملایا ہے اور یہ جو دی ہے یہ دال اور یہ کو ملایا ہے چھوٹی یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر جو سا ہے یہ سین سین کی چھوٹی شکل کو علف کے ساتھ لگایا ہے تو یہ سا بن گیا اور یہاں پر دی کو دال کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا ہے تو یہ دی بن گیا ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا ہم نے لفظ اس کو بنا دیا سا دی سمجھ آگئی ہم نے لفظ کیسے بنایا ہے اوکے اب جو آگے آ جاتے ہیں آگے جو لفظ ہم نے بنایا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے جیسے لفظ ان نے ہمیں دیا رہا ہے جیسے کہ ان نے ہمیں آپ کر لیں حمزہ چھوٹی یہ دیا رہا اس کو میں بناتی ہوں یہ ان نے ہمیں دیا ہے اور حمزہ چھوٹی یہ تو یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں جائی جائی اور آپ اس میں اور بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا تو اس میں دیکھیں یہ جو جا ہے یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھ الف ہے اور یہ جو آئی ہے یہ حمزہ اور چھوٹی یہ کو ملایا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بچو جا جیم جا اس میں دیکھیں یہ جیم کی ان نے اس طرح چھوٹی شکل کو کس طرح ان نے ملایا ہے یہ چھوٹی شکل ہے اس کو واپس الف کے ساتھ ملا لیا ان نے کس کے ساتھ الف کے ساتھ یہ دیکھیں یہ الف کے ساتھ تو یہ بن گیا جا ٹھیک ہے اور یہاں پر ان نے کیا کیا کہ حمزہ کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملا لیا تو یہ لفظ کیا بن گیا ہے جائی جائے کیا لفظ بچو بن گیا جائے ٹھیک ہے سمجھ آگئی اوکے اب نیکس جو بچو ورڈ ہے وہ ہم نے انہیں ہمیں دیا ہوا ہے کا انہیں ہمیں کا دیا ہوا ہے کا فلف کا اور آگے نہیں دیا ٹھیک ہے تو جس طرح ہم کاعی بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہم لکھ لیتے ہی تو کا haar پہمی ٹylie کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھالف ہے اور یہاں یہ جو ہے یہ ٹے کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا اب دیکھیں انہیں کیا کیا انہیں یہ جو کاف کی یہ جو چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ الف کو ملایا تو یہ کیا بن گیا بچو کاف الف کاف ٹھیک ہے اور یہاں پر انہیں کیا کیا کہ یہ ٹے کی چھوٹی شکل تھی اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملا لیا تو یہ بن گیا ٹی ٹھیک ہے تو واپس ہم نے ان دونوں لفظوں کو ملایا اور یہ بن گیا کار ٹی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو گیا اس کے بعد جو بچوں نیکسٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا وہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے بچوں وہ جیم چے ہے ٹھیک ہے کیا ہے بچوں جیم چے ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے یہاں پر کیا ہے کیا کہتے ہیں یہ جیسے جیم ہے نا تو اب اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے اس کی ہم چھوٹی شکل لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے بچوں اس کو کہ اس کی ساتھ میں ہم لفظ بنائیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہم جیم سے بنا لیں جیم علف جا ٹھیک ہے جیم علف جا ٹھیک ہے اور ہم بنا لیں جیسے کہ اس میں ہم بنا لیں چے چھوٹی یہ جی ہے علف ہا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ آپ اس سے جیم علف جا اور جیم چھوٹی یہ جی بھی بنا سکتے ہیں اس سے چے علف جا بھی بنا سکتے ہیں اس سے ہے چھوٹی یہ ہی بھی بنا سکتے ہیں اور واو بھی بنا سکتے ہیں واو سے بھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ٹھیک ہے یہ سارے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ واو سے بھی بنا کر بتاتی ہوں علف سے بھی اور چھوٹی یہ سے بھی تو جیسے سب سے پہلا ورڈ ہے جیم یہ آگیا جیم اس کی چھوٹی شکل کیا ہوتی ہے بچو جیم کی چھوٹی شکل ہوتی ہے یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے اب اس کو ہم ملاتے ہیں بچو سب سے پہلے الف سے تو الف سے ملائیں گے تو یہ جیم الف جا بن جائے گا یہ اس کی چھوٹی شکل ہے اس کے بعد اگر ہم جیم کو واو سے ملائیں گے تو یہ جیم یہ کیا بن جائے گا جو جو اور اگر ہم چھوٹی یہ سے ملائیں گے تو یہ جیم یہ ہے اس کو آگے ہم چھوٹی یہ سے ملائیں گے بچو تو یہ بن جائے گا جی تو یہ کیا لفظ بچو بن گے جا جو اور جی تو یہ لفظ بن گے یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے یہ جیم کی بڑی شکل ہے اور اس کے ساتھ ہم نے الفاظ کو لگا کے یوں منا لی نیکس انہوں نے ہمیں دیا ہے بچوں چے نیکس کیا دیا ہے چے اب چے کی جو چھوٹی شکل ہے وہ ہے بچوں یہ جیم کی طرح ہی ہوتی ہے یہ چے کی چھوٹی شکل ہے اب جب ہم بچوں اس کو ملائیں گے الف کے ساتھ تو یہ چے ہم نے لکھ لیا چے کی چھوٹی شکل لکھ لی اس کو جب ہم الف سے ملائیں گے تو یہ چے الف چا بن جائے گا چے کو جب ہم جو واو سے ملائیں گے تو اب دیکھیں یہ چے ہے اس کو ہم جب واو سے ملائیں گے تو یہ بن جائے گا بچھو چو چے واو چو ٹھیک ہے اب جب ہم جی سے ملائیں گے تو یہ چے ہے اِس کو چھوٹی یہ سے ہم نے جب ملائیا یہ چی بن گیا کیا بن گیا چی ٹھیک ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا بچھو چا چو اور جی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم نے الف سے ملایا ہے بچوں اس کو ہم نے الف سے ملایا ہے اس کو ہم نے واو سے ملایا ہے اور اس کو ہم نے چھوٹی یہ سے ملایا ہے اور ادھر ہم نے اس کو الف سے ملایا ہے ادھر واو سے اور ادھر چھوٹی یہ سے کس کو جے کی چھوٹی شکل کو ٹھیک ہے اب جو بچوں نے ہمیں نیکس ورڈ دیا ہے ان نے ہمیں ہے دیا ہے کیا ورڈ دیا ہے ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو بچوں چھوٹی شکل ہوتی ہے ہے کی وہ بھی اسی کی جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ اب جب ہم اس کو بچوں الف واو اور چھوٹی یہ سے ملاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم بچوں اس کو الف سے ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ یوں ہو جائے گا یہ ہے الف الف یہاں پر لگائیں گے تو ہے علف ہا ہے علف ہا ہو گیا ٹھیک ہے بچوں کیا ہو گیا ہے علی ہاں اس کے بعد جب ہم اس کو واو سے ملائیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہے واو ہو ہے واو ہو ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو یہ سے ملائیں گے تو ہے کے آگے چھوٹی یہ تو یہ بن جائے گا بچوں ہی ہا ہو ہی یہ کہیں ہا یہ ایسے آ گیا ہو ایسے ہو گیا اور ہی یہ ایسے ٹھیک ہے ہا ہو ہی سمجھ آ گی اوکے اب ہے بچوں نیکسٹ آ جائیں یہاں پر ان نے ہمیں فورٹ میں دیا واہ ہے کہ اس میں خروف تحجی جو ہے نا وہ یاد ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ ہے یعنی کہ آپ کو خروف تحجی یاد ہی اور ان میں کون سے چھوٹے ہیں کون سے بڑے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سب سے پہلے کیا ہے لفظ غاف یہ غاف کی بڑی شکل ہے غاف کی کیا ہے بچوں بڑی شکل ہے یہ کیا غاف واؤ گو اب یہ جو غاف ہے یہ غاف اس غاف کی چھوٹی شکل ہے اور ساتھ اس کے کیا ہے واؤ ہے یہ ہے بچوں چے چے کی بڑی شکل ہے اور یہ چے کی چھوٹی شکل ہے یہ ہے بچوں یہ تے کی کیا ہے چھوٹی شکل ہے اور یہ تے یہ تی بن رہا ہے تو یہ چھوٹی یہ کے ساتھ لگایا تھا اب جیسے بچوں ہم گاوف کے ساتھ آگے لگا لیتے ہیں گو گاوف آؤں گو تھیک ہے اس کے بعد ہم L 그ے کے ساتھ جیسے لگا لیتے ہیں جل ف چ Central Parce THs ہم نے اس طرح کیا یہ گاف کی بڑی شکل ہے یہ گاف کی چھوٹی شکل کو واو سے ملایا ہے گو بن گیا یہ چے ہے یہ چے کی چھوٹی شکل ہے یہ ٹے کی چھوٹی شکل ہے یہ ٹے اور چھوٹی یہ ٹے ٹھیک ہے تو یہ ان نے ہمیں چھوٹی شکل دی تھی گارف کی چے کی اور ٹے کی اور اس کے حقے ہم نے لفظ دالی ٹھیک ہے اب بچو ہم آگے آجائیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سین کے جو تین کنگرے ہوتے ہیں نا یہ جو ہم سین کے تین کنگرے بناتے ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے سین کے کتنے کنگرے ہوتے ہیں بچو تین ٹھیک ہے تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے جیسے یہ ایک دو تین ٹھیک ہے ایک دو تین تو یہ اس کی ہم نے ادھر پریکٹس کرنی ہے انہوں نے ہمیں دیا وی تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک ایک کنگرہ ہو گیا یہ دوسرا اور یہ تیسرا اس طرح ایک دو یہ تین ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین تو یہ سین کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے جو کنگرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں ہم نے اس سبق میں پڑا ہے جو وہ یہاں پر یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیکس لیکچر کریں گے سبق نمبر چودہ کریں گے تو ابھی تک یہی ہے اور آپ نے اس کا کیا کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا حیاء لگی